جی جی تیر مطرہ سمویدھان خطرے میں ہے لوگ تنتر خطرے میں ہے یہ نیرٹیو ہم پچھلے کم سے کم سال دو سال سے سن رہے ہیں اور جتنی تیزی اس نے چنانک کے دوران پکڑی آپ بھی جانتے ہیں آج اگر یہ سروے ہے تو اس مدے پر کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہ رہا بھٹکایا جا رہا ہے ادھر چلے جاؤ ادھر چلے جاؤ پوشن کی بات کرو اس کی بات کرو اس کی بات کرو لیکن لوگ تنتر کی بات مت کرو مانیپور پر سوال اٹھاؤ مانیپور کا جواب مت سنو کیا یہی ہے وپکش کی طرف سے جواب دہی کا سب سے بڑا سوال دیکھئے نبیکہ جی یہ آج کل کا ڈیموکرسی یہی ہوتا ہے کہ آپ سب پہ دھپا لگاؤ جو ہم نہیں ہیں وہ ناچی ہیں مسلینی ہیں سب کچھ ہیں دیکھئے جب اصلی تانہ شاہی ہوتا ہے نا تو کوئی بھی بولتا نہیں ہے تانہ شاہی اصلی تانہ شاہی میں لوگ ڈرتے ہیں اس کو تانہ شاہی بولنی کے گئے یہ لوگ ویسے ہمارے بندو جو ہیں وہ نورتھ کوریا سے ایڈیالوجیکل فرینڈز ہیں میں ایکشلی نورتھ کوریا جا چکا ادھر اگر آپ جا کے کسی سے پوچھیں گے وہ ہمیشہ ہسیں گے اور بولیں گے نہیں نہیں سب کچھ اتنا اچھا ہے کم جونگون اتنے اچھے ہیں وہ میرے پاپا کی طرح ہے وہ روز آ کے ہم کو جپیا پپیا دیتے ہیں اچھے 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 آپ چین جا کے پوچھیں گے لوگ یہ ہی کہیں گے بس ہندوستان اور ڈیموکرسی ایسے دیش ہوتے ہیں جن میں لوگ بار بار چلاتے رہتے ہیں تانہ شاہی ڈیموکرسی کی ہتیا ہو گئی دوسرا ایمرجنسی ناتسی سرکار آوشویچ پتہ کی کیا کیا اسی سے آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ نہ ہی تو ویویک شریف آسطف جی نہ ہی تو وہ ساپا کے ہمارے بندو جی نہ ہی تو ہمارے تہسین بھائی کو جیل میں ڈالا گیا ہے نہ ہی تو جیل میں ڈالا ڈائے گا نہ ہی تو راہول گاندی کو جیل اگر راہول گاندی جیل گئے وہ نیشنل ہیرل کے بھرشتا چار کے معاملے میں ہوگا کوئی اور چیز کے لیے نہیں ہوگا ان کے وارتالاب کے لیے تو بھی نہیں ہوگا ویسے میرے کو بھی جیل میں ڈالا گیا تھا چالیس دن کے لیے آپ کو یاد ہوگا تبکہ ہم تانہ شاہی تھے وہ تو سٹیٹ کوئی اوپوزیشن پارٹی نے ہی کیا تھا وہ کونسا بہت بیویک شریف آسطف جواب دیجے چین میں ڈیموکرسی کتی ہے چین میں کتی ڈیموکرسی ہے دو چیزیں ابھیجی تیار میترا جی نے ابھیجی تیار میترا نے دو باتیں آج بولی ہیں ڈیبیٹ میں پہلی بات انہوں نے بولی کہ ہم متھیا چیز پھیلاتے ہیں کہ یہ دروڑ ہیں یہ آریان ہیں اور انہوں نے یہی نیریٹیو پھیل آیا تھا یہ ماننا نہیں چاہتے ہیں کہ دروڑ اتھپیڑن دلیت اتھپیڑن بیکپورڈ اتھپیڑن اس دیش کی سچائی ہے اس کو ایک نولیج نہیں کرتے اور انٹی ریزیویشن ابھیجی تیار میترا نے کہا تھا یا ڈیکے شیف کمار کے بھائی صاحب جو بینگلورو رورل سے لڑ رہے تھے انہوں نے کہا تھا کہ نورٹھ انڈیا اور ساؤتھ انڈیا کو الگ دیش بن جانا چاہیے کس کے موں میں کیا ڈال رہے ہیں تو کانگریس پارٹی نے کہا تھا بیویک شیف شاید بیویک جی یہ تو آپ کا لیفٹیس تھیوری ہے آپ دروڑیڈ آریان میں مانتے ہیں کی نہیں آپ کیا مانتے ہیں تمیل سوشت دروڑیڈین ہے آپ چائنا پر جواب دیجیے لوگ تنتر چائنا پر کتنا چائنا پر محفوظ ہے آپ تو لیفٹ پارٹی سے آتے ہیں لوگ تنتر کتنا مضبوط ہے آپ لوگ خبڑائیے میں میری بات کو پورا حدانے دیجیے چین پر جواب دیجئے چین پر جواب دیجئے نہیں نہیں پہلے میں ان کے بات پر چائنا پر میں انڈیا میں چائنا پر کیوں تو آپ جائنا جا کے پوچھئے پہلے ان کے ابھی جید جو بول رہے ہیں چین پر کچھ نہیں بول پا رہے ہیں چین پر کچھ نہیں بول پا رہے ہیں سعودی عربیہ میں راج شاہی ہے دبائی میں راج شاہی ہے وہاں بھی نریندر موتی جاتے ہیں تو بول دیجئے سعودی عربیہ ہر دیش کے اپنے باستہ ہے ماتر تیس سیکنڈ تیس سیکنڈ کا سمیں شہزاد پونہ والا ناوکا جی جب میں نے کہا کہ یونائیٹڈ ڈیشنز نے چینہ کے زنجیانگ پروانس پہ کچھ کہا تو بول رہے ہیں یہ امریکن پروپگانڈا آپ نے جب ایک ویلیڈ سوال پوچھا یہ ہپاکریسی ہے دوسری بات یہ بھارت کو اور دیکھیں موڈی کو گالی دو بھاچپا کو گالی دو پر موڈی اور بھاچپا کو گالی دیتے دیتے یہ بھارت بھارت کی لوگ تنتر اور بھارت کے بہو سنکھیک سماج ایسا کونسا پڑوسی ملک ہے جہاں پر ہندو بہول نہیں ہے اور وہاں پر لوگ تنتر ہے یہ افغانستان میں لوگ تنتر ہے کیا یہ پاکستان میں لوگ تنتر ہے یہ چائنہ میں لوگ تنتر ہے یہ دیش لوگتہ انترک ہے کیونکہ یہ بھارت کا ہندو بھاؤل ہے یہ دیش لوگتہ سیکولر ہے کیونکہ یہاں کا ہندو سیکولر ہے اور آپ اس لوگتہ انہوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں آپ فکردان اور لوگتہ انہوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو جو ہے ایک پاکستان کے ساتھ کر دو ایک مجورنٹریم کو لان کر کے جناو جیت کر کے ہندو راست بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جس کے اندر معنی حفیت سے اینا مشکل ہو جائے کہ ہم اس کے خلاف ہیں بھائی صاحب بھارت ماں کو نہ چھیڑا جائے یہاں سب کچھ خیق چل رہا ہے جب تک 65 سال 70 سال آپ لوگوں نے راج کیا تب تک تو کچھ نہیں ہوا تھا یہ بس اب جو ہے لوگتہنٹر خطرے میں ہو گیا یہ صحیح نہیں ہے میں مانتی ہوں یہ صحیح نہیں ہے سرکار کو آپ گھسیٹ یہ جواب مانگ یہ جو ہر دیش میں دکتیں ہیں سمادھان اس کے ڈھونڈنے ہیں ہنڈرٹ پرسنٹ کام کہی بھی نہیں ہوا بہت جگہ بہت کام کی ضرورت ہے بہت گلتیاں ہوتی ہیں سرکاروں کی جواب مانگیے کٹ گھرے میں کھڑا کریے لیکن بھارت روکتنٹریک دیش نہیں ہے یہ کہتے ہیں جب آپ تو آپ بھارت دیش پر سوال اٹھاتے ہیں میرا صرف یہی کہنا ہے اور پبلک سوال پوچھ رہی ہے کشپ ویدی کا وڈودرا سے سوال ہے سروے کیا اس بات کا نہیں ہونا چاہیے کہ وپکش کے طور طریقے سے سمویدان خطرے میں ہے ارشوک کمار سنگھ کا پنچکولا سے سوال ہے جب راہل گاندھی نے منموہن سرکار کے ادھیا دیش پھاڑنے کی بات کی تب کیا سمویدان خطرے میں نہیں آیا چھایا سونی کا شہدول ایم پی سے سوال ہے راہل گاندھی کا سنسد میں ہوتنگ کرنا اپنے سانسد کو چلانے اور دھیراغ کرنے کے لیے افصانا کیا یہ ہمارے لوگتنٹر کو مضبوط کرتا ہے راج کمار بھاٹی جی آج جواب دیتی جی جنتہ پوچھ رہے ہیں نہیں میں تو دو بات کیا آپ نے بولی نا بھگا ایک تو یہ بولا سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے دوسرا آپ نے بولا کہ ہم کہتے ہیں کہ لوگتنٹر نہیں ہے بھارت میں ہم کبھی نہیں کہتے لوگتنٹر نہیں ہے بھارت ایک لوگتنٹرک دیش ہے اور اس پر ہمیں گروہ ہے کہ ہم لوگتنٹر میں جی رہے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی لوگتنٹرک نہیں ہے اس کی لوگتنٹر ماستہ نہیں ہے یہ لوگتنٹر کے لیے خطرہ ہیں یہ لوگتنٹر کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور جب ابھیجیت جی یہ کہتے ہیں کہ لوگتنٹر تو ہے لیکن یہ بول کیوں رہے ہیں یہ کیوں کہتے ہیں کہ لوگتنٹر خطرے میں بول رہے ہیں ہم تب ہی تو لوگتنٹر ہے جب ہمارے بولنے پہ بھی پابندی لگاؤ گا لوگتنٹر کی وقالتری کرو گا پیجلے ایک گھنٹے سے آپ بول رہے ہیں ساری دیش آپ کو سن رہا ہے پھر بھی آپ کو لوگتنطر خطرے میں لگتا ہے دیش کے لوگوں نے سرکار چنا ہے آپ کو وپکش میں چنا ہے لوگتنطر آپ کے نمبر بڑھے ہیں ان کے گھٹے ہیں لیکن لوگتنطر زندہ ہے اسی لیے تو ہوا ہے لیکن درشک ہو ڈرینڈر موڈی کے خلاف وپکش کے نیتاؤں کی لڑائی راجنیتک ہے لیکن وپکش کے کئی نیتاؤں نے اس راجنیتک لڑائی کو دیش کی لڑائی بتانے کے لیے لوگتنطروں اور سمویدھان کا سہارا لینے کی کوشش کی اسی لیے لوگتنطر خطرے میں ہے والا ناریٹیو دیش کے سامنے رکھا گیا